بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آپ دس کزین میری پیاری بیٹی و بہنوں اور آپ دس کزین کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے اگر سبسکرائب کا بٹن ریڈ ہے تو اس کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں اور ہمارا یوٹیوب چینل اور ہماری ریسیپیز اپنی فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی ہے مرخ پلاو کی آج ہم بناتے ہیں چکن پلاو بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کی ہمیں مرخ پلاو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے چائے پینے والا جو کپ ہوتا ہے بڑے والا چاولوں کو اچھی طرح دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے ان کو پانی میں سوک کر کے تھرٹی منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں تو اس سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں یہ ہم ادھر گلے کا دیتے ہیں اور ادھر ہمیں چاہیے برخ پلاو بنانے کے لیے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے ہم نے آدھا پیاز لینا ہے اس کو باریک باریک چھیل کے کاٹ لینا ہے اگر آپ کو چھوٹا پیاز ہے تو آپ ایک فل بھی لے سکتے ہو اور ایک انچ کا ہم نے ادھر کا پیس لیا ہے اسے ہم نے چھیل لینا ہے چھیل کے جب پیس لیں گے یہ ایک ٹیبل سپون ہوگا اور بارہ جو ہم نے لسن کے لیے ہیں یہ بھی پیسنے کے بعد ایک ٹیبل سپون ہو جائے گا اور بڑے سائز کا ٹومیٹو ہے اسے بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لینا ہے ایک ٹومیٹو ہے ہم نے ہاف چکن لیا ہے ہاف چکن کو دھو لیا ہے اس کی فیٹ آف کر لی ہے تو یہ ہمارا ریڈی ہے اور ادھر ہم نے ڈرائی مسالہ جات لی ہیں ڈرائی مسالہ جات میں ہم نے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور ہم نے ایک انچ کا ٹکرا دارچینی کا لیا ہے پانچھے لانگ لی ہیں ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون ہی ہم نے اجوان لی ہے ایک ٹی سپون سالٹ ہے نمک اور پانچھے ڈرائے سرخ مرچے ہیں اور اب ہم نے پیاس کاٹ لیا ہے اور اس کو ہم پین میں ڈالتے ہیں ہم نے اپنے اونین کو اپنے پیاس ہاف جو پیاس تھا اسے بری کٹا تھا اسے ہم نے پین میں آڈ کیا تھا اب ہم نے اس میں وان تھرڈ آف کپ ہم نے کوکنگ اوئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو براؤن ہونے تک تو ہم ان پیاسوں کو فرائی کرتے جاتے ہیں جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتے ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو کبھی کبھی ہم چاول بناتے ہیں اور وہ بہت جڑے جڑے ہوتے ہیں اس میں آپ ڈرے نہیں اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی ہے گھبرانے والی وہ نیا چاول ہوتا وہ بھی جڑ جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں پانی زیادہ ڈال دیا ہوتا ہے تب بھی چاول جڑے جڑے سے بن جاتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارا پیاس ہم ہونتے جا رہے ہیں ان کا کلر براؤن ہو گیا ہم اندر اندر کبھی کبھی پانی کا ایک چھنٹا بھی دے رہے ہیں تو ہم نے کور کر دیا تھا تاکہ اس کے خوشبویں اس کے اندر ہی رہیں پورے گھر میں نہ پھیلیں دیچکے کے اندر پین کے اندر ہی رہیں اس لئے ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کی چھنٹے بہت زیادہ اڑتے ہیں وہ بھی اندر ہی رہتے ہیں جب ہم کور کر دیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے اسے سٹیج پہ یہ بہت بھنے بلیک نہیں کیا بہت ہم نے وائٹ نہیں رہنے دیا گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا پھر ہم نے چکن ایڈ کر دیا اگر ہم ڈرک چکن ایڈ کرتے تو وہ تلوے کے ساتھ جوڑ جانا تھا اب براؤن پیاز ہے اس کے اندر ہم نے ہاف چکن جو ہمارے پاس تھی ہم نے اسے ایڈ کر دیا ہے اس چکن کو تقریباً آپ نے اس میں 4-5 منٹ تک میڈیوم فلیم پہ فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن براؤن سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا کلر بھی گولڈن براؤن سا چکن کا ہو چکا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس میں جو ہم نے ادرک اور لسن ایک ایک ٹیبل سپون رکھا ہوا تھا ہم وہ ڈال رہے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن ڈال دیا ہے پیسا ہوا اب اس سٹیج پہ ہم اسی میں ڈرائے مسالہ جات بھی ڈال کے ان کو بھونتے ہیں تو اب ہم اسے بھونتے جا رہے ہیں اسے ٹو سے تھری منٹ کے بیٹوین بھوننا ہے لسن اور جو ادرک ڈالیں گے گارلک اور جنجر ان کا کلر تھوڑا سا براؤن سا ہو جاتا ہے ہم پانی کا چینٹا دیتے ہیں پھر ان کو کور اپ کرتے ہیں تاکہ ان کی خوشبوں میں جو ہے وہ اندر ہی چکن کے اندر ہی مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس سٹیج پہ اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں جو ہم نے ٹیماتر لیا تھا ایک ادر اور اسے باری کاٹ لیا تھا ہم اس کے اندر اب ہم ٹیماتر ایڈ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ ہمارا ٹیماتر ایڈ ہو گیا ہے اب ہم ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد تین تھری ٹو فور منٹ اور اس کو ذرا بھون لیتے ہیں تاکہ اندر ماتر اچھیت سا مکس ہو تو ہنجی ناظرین ادر میں نے آپ سے کہنا تھا ہمارا فیس بک پہ آپداز کوزین کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے آپ وہاں جا کے بھی ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ریسیپی پوچھنی ہو اور یا کچھ سیکھنا ہو اور اگر آپ کے پاس آپ کی اپنی یا اپنی فیملی کی کوئی اچھی سی ریسیپی ہے آپ میرے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اگر آپ کہیں گے وہ ریسیپی بناتے ہوئے میں آپ کا نام شو کروں میں کروں گی اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں آپ کا نام بلکل شو نہیں کروں گی لیکن میں بہت ہیپی ہوں گی اگر آپ کوئی اپنی فیملی کی ریسیپی یا آپ جو چیز اچھی بناتی ہیں اس کی پنجھے پچھر بھیجتی ہیں اور اس کی ریسیپی بھیجتی ہیں تو میں انشاءاللہ اسے بھی ٹرائی کروں گی تو ہم نے یوٹیوب کا یہ چینل اس لیے بنایا تھا کہ جو نیو بچیاں ہیں آج کل اتنا ٹائم فاسٹ چل رہا ہوتا ہے وہ بڑھائیاں کرتی ہیں ان کے بعد ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو لرن کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تو وہ اگر میں اپنے آسان طریقے سے بنانے کی ٹرائی کرتی ہوں اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو بہت اچھی بات ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اس سٹیج پہ ٹماتر ہمارے بلکل ہم بھون رہے ہیں ٹماتر بلکل گھول چکے ہیں تو جب ٹماتر اندر بلکل مکس ہو چکے ہیں کوکنگ آئل سیپرٹ ہو رہا ہے اچھی طرح بھونا جا چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ون اینڈ ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ون کپ چاول لیے تھے اسے تھرٹی منٹ کے لیے سوک کیا ہوا ہے تو ون کپ چاولوں میں ون اینڈ ہاف کپ پانی بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے بوالانے تک بناتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جو چیزیں میں نے شروع میں سپائسز بتائی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے خالی آپ کے پر پیاس ہے تو وہ ہی کرتے ہیں باقی چیزیں تو فلیورنگ کیلئے ہوتی ہیں پیاس جو ہوتے ہیں وہ کلر براؤن کرتے ہیں اگر آپ کے پر نمک پیاس کوکنگ آئل اور چکن چاول ہیں تو باقی کوئی چیزیں نہیں بھی تو اٹس اوکے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ڈرائی مسائلہ جات میں جو ہے وہ ڈال لیں جو نہیں وہ نہ ڈالیں اب دیکھیں پانی کو والا آ چکا تھا اس میں ببل بننے شروع ہو چکے تھے اس سے سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دیئے ہیں چاول ڈال کے ان کو پانی کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں جب یہ مکس ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کور کر کے ٹونٹی منٹ کا دم دے دیتے ہیں تو اسے ہم ادھر فلیم بس لو کرنی اس بات کا خیال لکھئے فلیم بلکل آپ نے اب چاول ڈال دیئے اس کو دیکھیں والا آنا شروع ہو چکا ہے اس سے سٹیج پہ آپ نے لو فلیم پہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں آپ کے چاول بلکل ریڈی ہو جائیں گے تو آج میں میں وہ ہی کہوں گی جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں کوویڈ نائٹین کے سلسلے میں ان کو کسی قسم کی میرے سے ہلپ چاہیے فوڈ کے سلسلے میں ماسک کے سلسلے میں یا کچھ بھی تو وہ مجھے آپ دست کیزین پہ ان باکس بھی میسیج کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں اپنا ایمیل اڈریس پہ دے دوں گی وہ ایمیل پہ بھی میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے سٹوو کو آف کرتے ہیں ہمارا سٹوو آف ہو چکا ہے اب ہم اس کو چاولوں کو دیکھتے ہیں اس سٹیج پہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے جب آپ چاولوں کو دیکھیں گے چاولوں کو کھولیں گے تو سارے چاولوں کو ہلا دیجئے گا اگر آپ نہیں ہلایں گے کیونکہ اگر وہ چاول ایسی رہیں گے وہ گرم رہیں گے اور وہ کک ہوتے رہیں گے یہ دیکھیں اس سٹیج پہ ہم نے ایک چاول کو اپنے ہاتھ پہ لے کے چک کیا ہے چاول بلکل اچھے نرم ہو چکے ہیں گل چکے ہیں اور چاولوں کو ہوا لگوا جیسے ایئر سی چلی جاتی ہے وہ جاتی ہے لیکن آرام سے کریے گا چاول ٹوٹے نہیں ان کے اندر سے اپنی نہیں تو وہ ککنگ پر ان کا جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ چاول آپ کے جوڑ جاتے ہیں اب اس سٹیج پہ آپ ان کو ڈش آؤٹ کیجئے سرف کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اور آپ بنائیے گا ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا آپ کا کیسا بنا تھا اس کو دہی کے رائتہ دہی پودینہ اور دھنیے کے چٹنی کے ساتھ بنا کے کھائیے بہت مزے کے ہوتے ہیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا اپنی حفاظت میں رکھے صحت اسلام جیتاں درستہ لمبی لمبی زندگی اتا فرمائے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہوکے اسلام علیکم اللہ حافظ